دلائیف ٹی وی سچ سب سے آگے کیا کیا گیا ہے آپ کو بھلی بات مالو مہاراشٹ میں مراتھا آندولن اب اگر ہوتا چلا جا رہا ہے آندولن کاریوں نے بس میں آگ بھی لگا دیا جو تصویر اپنے آپ میں بتاتی کس طریقے کی ہو رہی ہے مہاراشٹ کے تین زلوں میں انٹرنیٹ سیوائیں پوری طریقے سے ٹھپ کر دی گئی ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے اب چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں کس طریقے سے آندولن ہوتے ہیں وہاں پر صرف آندولن ہی ہوتے ہیں کسان آندولن کر رہے ہیں مراتھا آندولن کر رہے ہیں ہر جگہ آندولن کی سببگاہت دکھائی دے رہی ہے آپ جان رہے ہیں ابھی تک اتر پردیش میں بھی چھاتر آندولیت ہو رہے تھے اب سمجھ سکتے ہیں یہ اپنے آپ میں بڑی سمجھ سیاں بنتی چلی جا رہی ہے کہ آخر کار کیوں سرکار سن رہی رہی ہے سرکار کو کیوں یہ لگتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے اب دیکھئے مہاراست میں یہ بڑا آندولن ہوا ہے سرکاری بس جلائی گئی ہے جالنا جو ایس پی ہیں انہوں نے آگے قدم کیا اٹھایا اس بارے میں بھی جانکاری دی جا رہی ہے لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ آخر کار پردرشن کیوں کرنا پڑ رہا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ایسے سنتی نہیں ہے کیا اس کے کوئی کہی گئی بات اس کے کانوں میں جو تک نہیں رنگتی اس لئے پردرشن کرنا پڑتا ہے کسان پردرشن کر رہے ہیں بیروزگار یوہ پردرشن کر رہے ہیں مہنگائی کو لے کر آماد بھی پردرشن کر رہا ہے ہر جگہ صرف پردرشن ہی پردرشن ہو رہے ہیں شروعات سے آپ لے لیجئے کسان جو دیش کا انداتہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جب وہ اگر ہرطال پر چلا جائے گا وہ کام بند کر دے گا تو ایسی ستھی دیش میں ہو جائے گی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد مزدوروں نے بھی آندورن کیا جس سے پیٹرول ڈیزل ایک علت ہوئی ہوگی آپ کو بھی ایک یا دو دن یا پھر سام کو ایک دن دکھی ہوگی تو یہ دراصل مزدور پریشان ہے کسان پریشان ہے بیروزگار یوہ پریشان ہے پوری طریقے سے عام انسان پریشان ہے مہنگائی کی بھرمار اس کے اوپر پڑ رہی ہے لیکن پھر بھی یہ سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اچھے دن لارہے ہیں اور اب تو گارنٹی کی بات کی جا رہی ہے تو آپ سمجھئے کہ یہ گارنٹی کیا ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں میں آندولن کی گارنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کو جب تک آپ آندولن نہیں کریں گے تب تک آپ کو کوئی کامی نہیں ہوگا تو یہ جو گارنٹی کی بات کی جا رہی ہے بی جے پی سرکار کے دوارا اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہماری گارنٹی جو ہے وہ بیروزگاری بڑھانے کی گارنٹی ہے مہنگائی بڑھانے کی گارنٹی ہے آندولن کروانے کی گارنٹی ہے کہ آپ ٹینشن مطلب ہماری سرکار آئے گی تو ہنڈیٹ پرسنڈ آندولن ہوگا اور آندولن اگر بھی ہو جائے گا اور ہم آندولن کاریوں کو بدنام بھی کریں گے اس بات کی بھی ہم گارنٹی لیتے ہیں جو گارنٹی آپ کو ٹی وی چینلز پر یا سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے اس گارنٹی سے اچھی یہ گارنٹی جو دی جا رہی ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یعنی بتایا کچھ اور جا رہا ہے آپ کو اور کیا کچھ اور جا رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دلاصل مہاراشت میں مراتھا آرکشن آندولن جو ہے وہ اگر ہوتا جا رہا ہے جالنا میں گھن ساونگی تعلقہ کے تیرثپور شہری میک شترپتی شیوہ جی مہارات چوک پر مہارانہ چوک جو ہے وہاں پر مراتھا پردرشن کاریوں نے راج پریوہان کی ایک بس میں آگ لگا دی ایم ایس آر ٹی سی نے کہا ہے کہ مہاراشت راج سڑک پریوہان نگم نے اگلی سوچنا تک جالنا زلے میں بس سیواؤں کو پوری طریقے سے بند کر دیا ہے وہاں اب کسی بھی طریقے کی بس سیوہ نہیں شروع کی جائے گی مراتھا آندولن کاریوں دوارہ کثیت طور پر ایک بس میں آگ لگایا جانے کے بعد اس پری جالنا کے سجھاؤں پر یہ قدم فیلال اٹھایا گیا اب کسی بھی طریقے کوئی بس وہاں پر نہیں چلے گی بھامبیری گاؤں سے ممبئی کی اور جانے کی تیاری کر رہے منو جارنگے پاٹل دو ساتھیوں کو پولیس نے صبح قریب چار بجے حراست میں لے لیا ان دونوں کے نام شیلیندر پوار اور بالا صاحب انگلے ہیں یہ دونوں مراتھا آندولن میں سکریہ روپ سے شامل ہیں اس بیچ مراتھا سمودائے کے کارکرتاؤں نے یعنی اس آندولن کو بھی اب ختم کرنے کے لیے گرفتاری کا پیترہ جو ہے سرکار کے طرف سے اپنایا جا رہا ہے پہلا آپ کی بات نہیں مانی جائے گی دوسرا آپ آندولن کرو گے تو آپ کو آندولن بھی نہیں کرنے دیا جائے گا آندولن کرو گے تو کیلے بچھا دی جائیں گی یاد ہے آپ کو ابھی کس دن پہلے کی بات ہے کسانوں نے کہا تھا کہ ہم دلی جائیں گے ہم سنسط کے باہر پردرشن کریں گے اور کہیں گے سرکار سے کہ سنو ایم ایس پی کی بات آپ نے کہی تھی ایم ایس پی پر گارنٹی دینے کی بات کہی تھی دیجئے نہیں تو پھر بتائیے کب تک دیں گے کب قانون بنے گا اسی سنسط سے قانون بننا ہے نا اور آپ کے پاس تو یہ ادھکار بھی ہے کہ آپ ادھیادیش لاغو کر سکتے جو قانون ترنت پرمہاوی ہو جائے گا اس کے بعد جو آگے پرکریہ ہوتی رہے گی لوگ سبحہ راج سبحہ پھر راشتہ پتی وہ ہوتی رہے گی لیکن اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے ساڑھے سات سو سے زیادہ کسانوں کی موت ہو گئی ہے پچھلے کسان آندولن میں ان سب کو موابضہ دینے پر کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پریواروں کم از کم نوکلی دے دو اس کی بھی بات نہیں سنی جا رہی ہے سوامی ناثن آئیوک کی سفارشوں کی بات کی جا رہی وہ بھی نہیں سنی جا رہی ہے اور یہ دیش میں آندولن کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنے آپ میں سمجھنے کا بشہ ہے کہ سرکاروں کی نقارات مقتہ کی وجہ سے سرکاروں کے ڈھیل رویے کی وجہ سے سرکاروں کا سیدھے طور پر اپیکشت ہونے کی وجہ سے کہ سرکار ان پر دھیانی نہیں دے رہی ہے اپنا دھیان آکرشت کرنے کے لیے ہی یہ سیدھے طور پر آندولن بلائے جا رہے ہیں کہ بھئیہ کم سے کم سرکار دھیان تو دے کہ یہ کسان ہیں اب آپ سمجھئے اتر پردیش آپ کو لے چلتے ہیں اتر پردیش میں اتر پردیش پولیس بھرتی پرچا لیک ہوا دو تین دن تک سرناٹا چھایا رہا کہیں کوئی مطلع بھی نہیں ڈپٹی سیم تک یہ بول رہے تھے کہیں کوئی پرچا لیک نہیں ہوا ہے ایسی کوئی خبر ہمارے پاس نہیں ہے پھر اس کے بعد جب چھاتروں نے آندولن کر دیا چھاتر لکھنو جو ہے اتر پردیش کی رازدہ نہیں وہاں ایکو گارڈن ہے دلی میں جنتر منتر ہے ویسے ہی وہاں ایکو گارڈن وہاں ایکٹھا ہوگے پردرشن کر دیا سرکار کے خلاب تو سرکار کو بھی ماننا پڑا کہ ہاں ہاں پرچا لیک ہوا ہے رد ہوگا چھ مہینے کے اندر پھر پرچے کروائے جائیں گے یعنی پیپر پھر سے کروائے جائیں گے تو یہ سرکاریں ایسی ہو گئی ہیں کہ ان کے کانوں میں جو تک نہیں رہتی سادھاناڑ بھاشنا میں اگر بات کریں گے آپ ہاں آپ آکروشت ہو جائیے آپ آندولن کریے تب شاید یہ سمجھے کہ ہاں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو اپ مکہ منتری دیوین فرنویس پر گمبیر آروپ لگانے کے بعد رویوار دوپار ممبئی کے لئے نکلے مراثہ سماج کے پردرشن کاری منوج جارنگے پاٹیل کے دو سا یوگیوں کو پلحال پوریس نے حراست میں لے لیا ہے اس گھٹنا کا اثر گھن ساونگی تعلقہ کے تیرت پوری شہر میں محسوس کیا گیا ہے مراثہ پردرشن کاریوں نے اس گرفتاری کا ویروت کرتے ہوئے ایک سٹی بس کو جلا دیا ہے اگر گرفتاری نہ کی جاتی آندولن کو سماپت کرنے کی ساجش نہ رچی جاتی تو یہ سب کچھ تو نہ ہوتا نا پلحال یہ جو ہوا ہے یہ سب آندولن کو سماپت کرنے کی ہوئی ساجش کے بدولت ہوا ہے رویوار کو انتر ولی سراتی میں سماج کے لوگوں سے بات کرتے ہوئے منوز جارنگے پاٹیل نے کہا تھا کہ وہ سیدھے ممبئی میں اپ مکہ منتری فرنویز کے ساغر بنگلے پر جائیں گے بھاشر کے انت میں منوز جارنگے پاٹیل اٹھے اور ویرو دستل سے دور جانے لگی کئی ساتھیوں نے روکنے کوشش کی لیکن جارنگے پاٹیل نے ممبئی آنے کی جھانی اور اپنی آترا جاری رکھی انہوں نے کہا سیدھے ہم جائیں گے اور اپ مکہ منتری دیویند فرنویز کے آواز کے باہر اور ان سے کہیں گے کہ آپ کیوں نہیں آرکشن کی بات کر رہے ہیں بھائی اس بیچ جب پولیس دے منوز جارنگے کے مراتھا پردرشنکاری شلیند پاوار کو حراست ملیا تو مراتھا پردرشنکاری آکرامک ہو گئے اور جالنا زلے کے گھن سامنگی تعلقہ کے تیرتپور میں راج پریوان نگم کی ایک بس کو آگ کے حوالے کر دیا پرشاسن نے بھامبیری گاؤں کے ساتھ ساتھ پورے جالنا زلے میں پولیس کی بوجودگی بڑھا دی ہے فلال ہزاروں مراتھا پردرشنکاری بھامبیری گاؤں میں ہیں جہاں منوز جارنگے پاٹل رہتے ہیں اس حبتہ کے شروعات میں مہاراشتہ ویدان منڈل نے سرسمیتی سے ایک الگ شیڑی کے تحت سکشہ اور سرکاری نوکریوں مراتھوں کے لیے دس پرسطہ دار اکشن پردار کرنے والا ایک ویدہک پارت کیا تھا لیکن منوز جارنگے ان پچھلا ورگ او بی سی کشیڑی کے تحت مراتھا سمدائے کو کوٹہ دینی کی اپنی مانگ پر آڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیا جائے یہ لولی پاپ نہ دیا جائے دس پرسط تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آن دولین کس طریقے سمعبت کرنے کی ساج سے رچی جاتی ہیں اور باوال کس طریقے سے کرایا جاتا ہے تلائیف ٹی وی کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بیل آئیکن دبائیں تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتی رہیں نمسکار